موزز سمین اکرام پیش خدمت ہے افسانہ غالی چاہ اسے لکھا ہے کرشن چندر نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام دوستو میں آپ سے ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ شیطان آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے رکے گا لیکن آپ سے ایک درخواست رہے گی اس علمی اور عدبی پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے علم باٹی ہے علم باٹنے سے بڑھتا ہے آئیے بڑھتے ہیں افسانے کی جانب اب تو یہ خالیچہ پرانا ہو چکا لیکن آج سے دو سال پہلے جب میں نے اسے حضرت گنج میں ایک دکان سے خریدا تھا اس وقت یہ خالیچہ بلکل معصوم تھا اس کی جلد معصوم تھی اس کی مسکراہت معصوم تھی اس کا ہر رنگ معصوم تھا اب نہیں دو سال پہلے اب تو اس میں زہر گل گیا ہے اس کا ایک اکتار مسموم اور متعافن ہو چکا ہے رنگ ماند پڑ گیا ہے تبسم میں آسووں کی جلک ہے اور جلد میں کسی آتشک زدہ مریض کی طرح جا با جا گڑے پڑ گئے ہیں پہلے یہ غالیچہ معصوم تھا اب قنوطی ہے زہریلی ہسی ہستا ہے اور اس طرح احساس لیتا ہے جیسے کائنات کا سارا کورا کرکٹ اس نے اپنے سینے میں چھپا لیا ہو اس غالیچے کا قدر نو فٹ ہے چوڑائی میں پانچ فٹ ہوگا بس جتنی ایک اوسط درجے کی پلنگ کی چوڑائی ہوتی ہے کنارہ چکور بادامی ہے اور ڈیڑھ انچ تک گہرا ہے اس کے بعد اصل غالیچہ شروع ہوتا ہے اور گہرے سرخ رنگ سے شروع ہوتا ہے یہ رنگ غالیچے کی پوری چوڑائی میں پھیلا ہوا ہے اور دو فٹ کی لمبائی میں گویا پانچ بائے دو فٹ کی مستطیل ہے سرخ رنگ کی ایک جھیل بن گئی ہے لیکن اس جھیل میں بھی سرخ رنگ کی جھلگیاں کئی رنگوں کے تماشے دکھاتی ہیں گہرا سرخ ہلکا سرخ گلابی ہلکا قرمزی اور سرخ جیسے گندہ خون ہوتا ہے لیٹتے وقت غالیچے کے اس حصے پر میں ہمیشہ اپنا سر رکھتا ہوں اور مجھے ہر بار یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے سر میں جونکے لگی ہیں اور میرا گندہ خون چوس رہی ہیں پھر اس خونی مستطیل کے نیچے پانچ اور مستطیلیں ہیں جن کے الگ الگ رنگ ہیں یہ مستطیلیں غالیچے کی پوری چوڑائی میں پھیلی ہوئی ہیں اس طرح کے آخری مستطیل پر غالیچے کے لمبائی بھی ختم ہو جاتی ہے اور دری کی کور شروع ہوتی ہے خونی مستطیل کے بلکل نیچے تین چھوٹی چھوٹی مستطیلیں ہیں پہلے سپید اور سیاہ رنگی شترنجی ہے دوسری سپید اور نیلے رنگی تیسری بلو بلیک اور خاکی رنگی یہ شترنجیاں دور سے بالکل چیچک کے داغوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں اور قریب سے دیکھنے پر بھی ان کے خسن میں زیادہ اضافہ نہیں ہوتا بلکہ نیلام شدہ پرانے گرم کوٹوں کی جلد کی طرح میلی میلی اور بدنوما نظر آتی ہیں پہلی مستطیل اگر خون کی جھیل ہے تو یہ تین چھوٹی چھوٹی مستطیلیں مجموعی طور پر پیپ کی جھیل کا تاثر پیدا کرتی ہے ان کے ساتھ پید کالے پیلے بلو بلیک رنگ پیپ کی جھیل میں گڈمڈ ہوتے نظر آتے ہیں اس جھیل میں میرے شانے میرا دل اور میرے پھیپڑے پسلیوں کے بکس میں دھرے رہتے ہیں چوتھی مستطیل کا رنگ پیلا ہے اور پانچویں کا سبز لیکن ایسا سبز جیسا کہہ رہے سمندر کا ہوتا ہے ایسا سبز نہیں جس طرح موسم میں باہر کا ہوتا ہے یہ ایک خطرناک رنگ ہے اسے دیکھ کر شارت مچھلیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور ڈوبتے ہوئے جہاز رانوں کی چیخیں سنائیں دیتی ہیں اور اچھلتی ہوئی توفانی دیو ہے کل لہروں کی گونج اور گرج راشا پیدا کرتی ہے اور یہ پیلا مٹیالا رنگ تو منوس ہوئی یہ رنگ زافران کی طرح بسند کی طرح پیلا نہیں یہ رنگ مٹی کی طرح پیلا ہے تپے دک کے مریض کی طرح پیلا ہے پیلے گناہ کی طرح زرد ہے ایک ایسا زرد رنگ جس میں شاید ایک ہلکہ سا ایسا سے ندامت بھی شامل ہے مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مستطیل بار بار کہہ رہی ہو میں کیوں ہوں میں کیوں ہوں جہاں میں اپنے سر رکھتا ہوں اس کے دائیکونے میں نیلے اور پیلے رنگ کے دست خطوط ویدانی بنے ہوئے ہیں اور جہاں میں اپنے پاؤ پسار کر سوتا ہوں وہاں گیارہ خطوط ویدانی ہیں یہ پیلے اور فیروزی رنگیں ہیں غالیچے کے وسط میں چھ خطوط ویدانی سرخ و سپید رنگ میں ہیں اور ان کے بیچ میں گہرا سیاہ نکتہ ہے جب میں غالیچے پر لڑ جاتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سر سے پاؤں تک کسی نے مجھے ان خطوط ویدانی کے حکوں میں جکڑ لیا ہے مجھے سلیپ پلٹکا کر میرے دل میں ایک گہرے سیاہ رنگ کی میخ ٹھونگ دی ہے چاروں طرف گندہ خون ہے پیپ ہے اور سبز رنگ کا سمندر ہے جو شارک مچھلیوں اور سمندری ہزار پائیوں سے معمور ہے شاید مسیح کو بھی سلیپ پر اتنی ایزا نہ پہنچی ہوگی جتنی مجھے اس غالیچے پر لڑتے وقت حصل ہوتی ہے لیکن ایزا پرستی تو انسان کا شیوہ ہے اسی لیے تو یہ غالیچہ میں اپنے آپ سے جدہ نہیں کر سکتا نہ اس کی موجودگی میں کوئی اور غالیچہ خریدنے کی جرت ہوتی ہے میرے پاس یہی ایک غالیچہ ہے اور میرے خیال کہ مرتے دم تک یہی ایک غالیچہ رہے گا اس غالیچے کو دراصل خاتون خریدنا چاہتی تھی حضرت گنج میں ایک دکان کے اندر وہ اسے کھلوا کر دیکھ رہی تھی کہ میری نگاہوں نے اسے پزند کر لیا اور وہ خاتون کچھ فیصلہ نہ کر سکی اور اسے وہیں چھوڑ کر اپنے بلاوز کے ریشمی کپڑے دیکھنے لگی میں نے مینیجر سے کہا یہ غالیچہ میں خریدنا چاہتا ہوں وہ خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا مس روپ وطی شاید اسے پسند کر چکی ہے شاید ٹھیڑی ہے میں ان سے پوشتا ہوں روپ وطی بولی غالیچہ برا نہیں برا نہیں کیا مطلب ہے آپ کا میں نے بڑھک کر کہا ایسا غالیچہ دنیا میں اور کئی نہیں ہوگا دانتے کے تخیل نے بھی ایسا جہنمی نقشہ تیار نہ کیا ہوگا یہ غالیچہ آسپتال کی گندی بالٹی کی طرح حسین ہے امراض خبیصہ کی طرح روخ پرور ہے یہ آگ اور پیپ کا دریا آتم تائی کے سفر کی یاد دلاتا ہے قدیم عطالوی راہب مسوروں کے شاکاروں کی یاد تازہ کرتا ہے یہ غالیچہ نہیں ہے تاریخ ہے انسان کی انسان کی روح کی وہ مسکرائی دانت بہت سپہت تھے لیکن ذرا ٹیڑی میڑے اور ایک دوسرے سے بہت قریب پھر بھی وہ مسکراہت اچھے طرح معلوم ہوئی کہنے لگی کیا آپ کبھی اٹلی گئے ہیں؟ میں نے کہا میں تو کبھی حضرت گنچ کے اس پار نہیں گیا عمر گزری ہے زویرانے میں یہ پان کی دکان اور سامنے وہ کافی ہاؤس مینجر نے اب تعریف کرانا مناسب سنجھا بولا آہ آٹسٹ ہے کاغذ پر تصویر کیجتے ہیں یہ مسروب ہوتی ہیں یہاں لڑکیوں کے کالج میں پرنسپل ہو کر آئی ہیں ابھی ابھی انگلینڈ سے تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ بولی چلیے تو یہ غالی شاہ آپ ہی لیجیے مجھے تو خاص پسند نہیں آپ کا بڑا حسان ہے میں نے غالی شاہ کی قیمت عدا کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ساتھ کافی پینا گوارہ کریں گی چلیے چلیے نا ذرا کافی ہاؤس تک اگر ناگاوار خاطر یعنی شکریہ مگر میں ذرا یہ بلاوس دیکھ لوں وہ پھر مسکرائی مسکراہت بھلی معلوم ہوئی ذہین بیزوی چہرے کا رنگ زرد تھا سندلی رنگ پر لبو کی ہلکی سی سرخی ایک عجب رسیلہ تموج سا پیدا کر رہی تھی بلاوس کا کپڑا خرید کر جب وہ میرے ساتھ چلنے لگی تو لڑکھڑا گئی میں نے باہن سے پکڑ کر سہرہ دیا اور پوچھا کیا بات ہے کیا آپ ہمیشہ لڑکھڑا کر چلتی ہیں وہ بولی نہیں تو میں نے غور سے دیکھا پاؤں پر پٹی بندی ہوئی تھی زخم ہے میں نے پوچھا ہاں انگوٹے کا ناکون بڑھ گیا تھا جلت کے اندر جہاز کا سرجن بلکل گھدہ تھا اس نے ماتھے پر ساری کا پلو سرکایا اور جب وہ پہلی بار موڑی تو میں نے اس کے بالوں میں گردن کے قریب دائیں طرف کلاب کے زرد پھول ٹکے ہوئے دیکھیں پھر جب وہ موڑی تو ماتھے کا کم کم درکشاں نظر آیا اس سے پہلے کیوں یہ کم کم اس قدر خوبصورت نہ تھا کافی ہاؤس میں بیٹھ کر معلوم ہوا کہ وہ خوبصورت تھی کچھ تو کافی ہاؤس میں روشنی کا انتظام ایسا ہے کہ مرد بس صورت نظر آتے ہیں عورتیں حسین تر پھر ہاں کچھ تو تھا ورنہ یہ لوگ بار بار بڑھ کر کیوں دیکھتے تھے عورتیں تیز نگاہ سے کیوں گھروتی تھی بہر اتنی جلدی میز پر کیوں آ جاتے تھے وہ مسکرا کر کہنے لگی دیکھو بیرہ تھوڑا سا گرم دودھ اور گرم پانی ایک الگ پیالے میں گرم پانی تو بیرہ نے رکھ کر کہا تھوڑا سا گرم پانی بس وہ پھر مسکرائی اور بیرہ سر سے لے کر پاؤں تک پگل گیا جیسے اس کا سارا جسم شیشے کا بنا ہو میں اسے پگلتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اس کے سارے جسم کو پگلاتی ہوئی چلی گئی یہ نگاہ کیا ہے یہ تجلی کیسی ہے کیا یہ کافی ہاؤس کی بجلیوں کا شوبدہ تو نہیں اور بیرہ انڈے کے سینڈوچ وہ پھر بولی بیرہ نے واپس آ کر کہا جی انڈے کے سینڈوچ تو ختم ہو گئے تھوڑے سے بھی نہیں ہے اس کی بڑی بڑی معصوم زخمی سی آنکھیں اور بھی کھلتی ہوئی معلوم ہوئی بس دو چار ایک پلیٹ بھی نہیں سینڈوچ بھی مل گئے نہیں بل میں ادا کروں گی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مرد ہوں وہاں سی بہت پرانی بات ہے اور اس نے بل ادا کر دیا گھر پر نوکر کو غالی چاہ پسند آیا ان دنوں ایک تنک مزاج شاعر مہمان تھا اور جو آزاد بہر میں نظمیں لکھا کرتا تھا شراب پیتا تھا اور پانچ وقت نمازاتا کرتا تھا اسے بھی یہ غالی چاہ پسند آیا میں نے پوچھا تو بس ہوں کر کے رہ گیا وہ نظمیں جتنی لمبی لکھتا تھا باتیں اسی نسبت سے کم کرتا تھا ہوں کا کیا مطلب ہے میں نے چھڑ کر کہا کچھ تو کہو ان رنگوں کا تناسو روح اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اب کھل کھلا کر ہس پڑی اس سڑے بوسے شاعر سے کہنے لگی اپنی تازہ نظم سناؤ تمہیں معلوم ہے آج کر اسپنٹر اور لودن اغلامیت کے حق میں نظمیں لکھ رہے ہیں ہوں وہ اپنی داڑی پر ہاتھ پھیر کر ور رایا میں نے روح سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہے کیا ان لوگوں نے تمہیں اپنی نظمیں سنائی تھی لیکن مجھے جو نے بتایا تھا کون جو جو براؤن نام نہیں سنا ہے کیا آج کل آکسورٹ کا محبوب ترین شاعر ہے ہندوستان میں بھی اس کا کلاب نہیں پہنچا لندن میں مجھ پر عاشق ہو گیا تھا وہ کچھ عجیب کچھ بے باگ کچھ شرمیلی سی ہسی کے ساتھ کہنے لگی اور ماتے کا کم کم یاکوت کی طرح دمگتے لگا میں نے پوچھا تمہاری زندگی فتوحات سے پر معلوم ہوتی ہے نہیں اس نے آہ بھر کر کہا اس طرح کہ میرا چی چاہائے سے گلے لگا لوں ہم شاعر بولا روپ مذکرا کر کہنے لگی تمہارا شاعر بہت باتونی ہے سنو تمہیں ایک نظم سناتی ہوں میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی میں نے پوچھا تم شاعر بھی ہو نہیں یہ نظم میری والدہ نے کہی تھی ٹھہرو مجھے یہ غالیچہ بچھا لے دو غالیچہ بچھ گیا اور نظم روپ نے گھا کر سنائی بنگالی نظم تھی اداس محضون شب فراق کی جلی ہوئی لائے شما کی طرح خوبصورت تھی آواز شولے کی طرح لرزا تاثر شراب کی طرح خمار آگیں بنگالی دو شیزائیں قطار اندر گھڑے اٹھائے ہوئے گھاٹ کی طرف جا رہی تھے سمندر کی سبس لہریں اچھل رہی تھے شیف جی کا ڈمرو بچ رہا تھا پاربطی رکس کر رہی تھی برف گر رہی تھی اب فضا خاموش تھی اور روپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آنسو رکھ ساروں سے ڈھلک کر غالیچے پر گر پڑے اور وہ سرخ مستطیل جیسے آگ کا شولہ بن گئی تمہیں جو براؤن سے عشق نہیں ہوا میں نے پوچھا روپ نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے بولی مجھے جس لڑکے سے عشق تھا اسے لندن ہی میں تپے دیکھ ہو گیا تھا وہ جہاز پر میرے ساتھ آ رہا تھا لیکن راستے ہی میں اس کی موت ہو گئی عدن سے پرے بہیرہ سرخ میں بہیرہ سرخ میں نے سوچا اور غالیچے کی سرخ مستطیل بہیرہ سرخ بن گئی اور اس کی گہرے پانیوں میں مجھے ایک زرد روح کھانستا ہوا چہرہ نظر آیا اور پھر بھمر میں غائب ہو گیا مہوے خواب ہے روپ کا مہمبو سرخ سمندر کے پانیوں میں اور روپ کے آنسو میرے غالیچے پر گر رہے ہیں ہممم شایر نے کہا اور میں نے ایک کتاب اس کے سر پر دے ماری روپ آنسووں میں مسکرہ دی بعض اوقات آنسو رونے سے آنسو پینا زیادہ اندوہناک معلوم ہوتا ہے روپ کیسی عجیب سی لڑکی تھی وہ لندن میں شائل جو براؤن اس سے محبت کرتا تھا اور لکھنوں میں حضرت گنج کا یہ آوارہ مزاج غریب اور آرٹسٹ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا یہ جانتے ہوئے کہ یہ زہر ہے وہ کس طرح اس پیالے کو پی گیا یاسیت نامرادی بے بسی عشق کا جواب ہمیشہ عشق کیوں نہیں ہوتا یہ کیسی آگ ہے جو ایک کو جلاتی ہے اور دوسرے کے دل میں برف کی سل بن جاتی ہے جو محروم تمنا کو آنسو رولاتی ہے اور جانے تمنا کے لبوں پر تبسم ریسایا بھی نہیں لاسکتی میں نے غالیچے سے تپکتے ہوئے پوچھا غالیچے نے کہا میں سلیب ہوں میں دکھ اور درد جانتا ہوں دکھ اور درد کی دوا نہیں جانتا اور روپ نے کہا یہ قسمت ہے قسمت تمہیں غالیچہ خریدنے کے لیے وہاں لے گئی قسمت نے تمہیں مجھ سے روشناس ہونے کا موقع دیا اب یہ تمہاری قسمت ہے کہ مجھے تم سے محبت نہ ہو سکی ہزار کوشش کرنے پر بھی یہ رفاقت محبت میں مبدل نہیں ہو سکتی یہ قسمت نہیں دور کیا ہے پھر کہنے لگی شاعر اپنے شیر سناو چند روز کے بعد اس نے یکا یک مجھ سے کہا مجھے تمہارے شاعر سے محبت ہو گئی ہے جھوٹ اس چغت سے اس کی آنکھیں دیں کی تم نے وہ آ بھر کر بولی جیسے مسید دار پر لٹکا ہو کتنا اندو ہے ان میں میں نے کہا اگر تم کہو تو میں اپنی آنکھیں اندھی کر لوں شاید میری تلخی اسے ناگا بار گزری سنجید آہو کر بولی کیا کروں ہاں تلہی تو ہے میں نے تنزن کہا ہم شاعر بولا جس روز وہ دونوں رخصت ہوئے میں نے گھر پر ایک چھوٹی سی دعوت کی روپ نے ڈھاکے کی سیاہ ساڑھی پینی ہوئی تھی آنکھوں میں کاجل گہرا تھا ریشمی چونیوں کا رنگ بھی سیاہ تھا ہر روز اسے دیکھ کر اجیالے کا سورج کا چاند کی کرن کا روشنی کا احساس ہوتا تھا جانے آج اسے دیکھ دیکھ کر کیوں تاریکی کا احساس ہو رہا تھا کیوں وہ اپنی مکمل کامرانی کے لمحوں میں بھی مجسم یاس و غم کی تصویر دکھائی دیتی تھی کیا یہ غریب آرٹسٹ کے دل کا اندھیرہ تو نہیں تھا کیا اس کے برش کی تاریکی تو نہ تھی آج میں نے اس سے وہی گیت سننے کی تمنہ کی تھی جو اس نے پہلے روز گایا تھا مجھے یاد ہے گانے کے بعد وہ ناچی بھی تھی میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اس کے پاؤں دیکھتا رہا دھندلے دھندلے تاریک سے پاؤں جن میں ہنہ کی سرخ لکیر بجلی کی طرح چمک چمک جاتی تھی اس تاریکی میں صرف یہاں روشنی تھی وہ ناچتی رہی اور میں اس تاریکی میں ہنائی لکیر کا ناچ دیکھتا رہا اور جب ناچ بھی بند ہو گیا تو میں نے وہ پاؤں اٹھا کر اپنے سینے میں رکھ لیے کیونکہ یہ پاؤں آج تک اس سینے میں محفوظ ہیں کیا اس احرام میں ممیوں کے سوا اور کسی کے لیے جگہ نہیں جب وہ چلی گئی تو میں پھر غالیچے پر آ بیٹھا زرد کلاب کی ایک کلی اس کے چوڑے سے نکل کر غالیچے پر پڑی رہ گئی تھی میرے دل میں شاید اب روپ کی کوئی یاد باقی نہیں صرف یہ دو پاؤں ہیں اور ایک یہ کلاب کی زرد کلی کیسی تصویر ہے یہ مصور ہو کر بھی میں نے شاید ایسی عجیب تصویر اس سے پہلے کبھی نہ بنائی تھی پھر میں غالیچے سے پوچھتا ہوں غالیچہ کہتا ہے میں تو سلیب ہوں سلیب موت بخشتی ہے اسے زندگی کی ترتیب مناسب تواتر سے آگاہی نہیں اچھا اسے بھی جانے دو جو ہوا سو ہوا اگر زندگی میں قبر ہی کا مزا لینا ہے تو کیوں نہ اسے آرام سے حاصل کیا جائے اگر شہد میں زہر ہی ملا کر پینا ہے تو کیوں نہ خالص زہر پیا جائے اگر معصومیت برقرار نہیں رہ سکتی تو کیوں نہ گہری معصیت کی آغوش میں پناہ لی جائے آؤ اپنے دل میں زمیر کی جو ہلکی سے شمہ رہ گئی ہے اسے بھی خموش کر دیں اور بڑھتی ہوئی تاریخی میں گناہ پھیلتے ہوئے دودھ کو دیکھیں اور زندگی کا مو چھڑائیں اور قیقہ ہی لگائیں محبت نہ صحیح بلحوسی صحیح آرٹس نے ایک اور لڑکی سے آشنائی پیدا کر دی جو ویک میں ملازم تھی اس کا نام تھا آشا لیکن صورت پر بلکل نیراشہ ورستی تھی ایسی بھوکی لڑکی تھی وہ کبھی مرد دیکھا ہی نہ تھا کتیا کی طرح ساتھ ساتھ لگی پھرتی تھی بیچاری آرٹس کو شاید اس پر رحم آنے لگا تھا وہ اس کے ساتھ شفقت برتنے لگا ایک مربیانہ پدرانہ انداز کے ساتھ اب وہ اسے ہر جگہ لیے پھرتا لوگ تنزن اس کے حزن انتخاب کی داد دیتے اور وہ بڑے خلوص سے داد قبول کرتا کوئی کہتا بھائی بڑی بصورت ہے تم نے کیا سوچ کر تو وہ لڑنے پر آمادہ خوش آتا گھنٹو اس کی خوبصورتی کا تجزیہ کرتا کوئلے سے اس نے آشا کی تصویر بنائی تھی اور اپنے اسٹوڈیو میں ہر کسو ناکس کو وہ یہ تصویر دکھاتا تھا وہ اپنے زخم دکھا رہا تھا دیکھو دیکھو مجھے تمہاری کیا پرواہ ہے میں اپنی روح کا آپ مالک ہوں زہر خند کوئلے لیکن وہ کبھی حضرت کنچ کے اس پار نہ گیا تھا اب وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کرنے لگا فٹ پات پر چلتے چلتے وہ ہزاروں الٹے سیدھے خواب دیکھنے لگا رائے گزر کے ہر پتر پر اسے کسی کے پیروں کے دھندلے دھندلے سائے کابتے ہوئے معلوم ہوتے کافی کی پیالی کے ہر ساس میں کم کم تیرتے ہوئے دکھائی دیتے یہ ہنسی وہ مڑ کر دیکھتا کہاں سے آئی تھی لیکن یہ تو وہی کشمیری پالتوم مینا اپنے پنجرے میں چہک رہی تھی بلبل قفص کی تیلیاں توڑ کر پرواز کر گئی تھی اور وہ اب تک کیوں حضرت گنج کے ویرانے میں مقید تھا کیوں بار بار بجلی کی طرح چمک کر اس سے بار بار پوچھ رہی تھی اب جبکہ وہ شہر کو چھوڑ رہا تھا اس نے اپنے سب دوستوں کو اس ویک لڑکی کو اور اس کی سب سہلیوں کو آخری دعوت دی تھی اور جب دعوت کے بعد سب لوگ چلے گئے تو ویک لڑکی حیران و پریشان اس غالیچے پر بیٹھی رہی تھی اور پھر ہی جکا جک اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی تھی یہ گرم گرم آنسو جو اس کے سینے میں برف کے پھول بنتے جا رہے تھے عشق کا جواب عشق کیوں نہیں ہوتا یہ کیسی آگ ہے جو ایک کو جلاتی ہے اور دوسرے کے دل میں برف کی سل بن جاتی ہے ویک لڑکی غالیچے پر لیٹھی تھی بازو پر کے خطوط وعدانی کے حکمے تھے پاؤں نیچے کے خطوط وعدانی میں غالیچے نے چپکے سے اس کے دل میں ایک سیاہ میخ ٹھونک دی تھی احرام کے لیے ایک اور ممی تیار ہو گئی لیکن وہاں جگہ کہاں تھی سینے میں اب بھی وہی دو پاؤں ناچ رہے تھے اور وہی گلاب کی ایک زرد کھلی میں نے غالیچے سے پوچھا یہ کیسا کھیل ہے میں کس کا مو چڑا رہا ہوں یہ زخم کس کے ہیں یہ لڑکی کیوں رو رہی ہے اگر یہ سب قسمت ہے تو پھر یہ کاوش پہم کیا ہے جو ممی کو بھی زندہ کر دینے پر تلی ہوئی ہے غالیچے نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں میں تو ایک سلیب ہوں جو دل میں سیاہ کیل ٹھونکتی ہے سپید روشنی نہیں لاتی جو قسمت کا انجام دکھاتی ہے اس کا آغاز و شباب نہیں تجھے چلا کر خاک نکڑ ڈالوں اس نئے شہر میں چار آدمی غالیچے پر تاج کھل رہے ہیں دو ایکٹر دو تجار اور جو تماشا دیکھ رہا ہے وہ آرٹسٹ ہے تاج کھلتے کھلتے ایکٹر اور تجار لڑنا شروع کرتے ہیں ہاتھا پائی کی نوبت آتی ہے غالیچہ نوچہ جاتا ہے کیونکہ ایک چال میں ایک تجار غلطی سے یہ جانبوچ کر آٹھانے زیادہ لے گیا تھا میرا گریبان تار تار ہو چکا ہے کیونکہ جو آدمی لڑائی رفع کرنا چاہتا ہے وہی سب سے زیادہ پٹتا ہے پھر میں سوچتا ہوں اس بدمزگی کو دھور کرنے کا کیا طریقہ ہے بزلہ سنجی ناممکن گرامو فون بڑا واہیہ چائے لانت شراب سبحان اللہ سب لوگ شراب پی رہے ہیں آرٹسٹ کی آنکھیں سرخ ہیں ہمیشہ ہستے اور خوش رہنے والا خوش شکل ایکٹر ہمیشہ چھپ رہنے والے قبول صورت ایکٹر سے کہہ رہا ہے محبت محبت سالہ تو محبت کیا جانے ابھی کالیج کا لانڈا ہے تو محبت کا نشاہ مجھ سے پوچھ سالی شراب بھی بالکل تلخ نہیں رانی کو دیکھا ہے تونے رانی انیس سو چوالیس کی بہترین ایکٹرس ہے نا میں نے پوچھا جی ہاں وہ وہی سالہ تو کیا جانے وہ میری محبوب آئے سمجھے ہی ہے میں نے اس کے لئے اپنی ماں باپ کی کالیاں کھائی کئی لڑائیاں لڑیں رقیبوں سے اپنا گھر بار چھوڑ دیا یہ ہمگوٹی شالے دیکھتے ہو یہ قمیس کے بٹن یہ کف بٹن یہ سب سونے کیا ہیں شالے تو کیا جانے یہ سب اس نے دیئے ہیں توفے مگر میں اس سے شادی نہیں کروں گا کب بھی نہیں کروں گا اس نے فیصل اکن انداز میں کہا کیوں وہ مجھے چاہتی ہے پر وہ مجھ سے بہت امیر ہے وہ چاہتی ہے کہ مجھ سے شادی کر لے پر میں مر جاؤں گا اس سے بیعہ نہیں کروں گا تمہیں اس سے محبت نہیں ایک تجار نے پوچھا لیکن بھئی گھر آئی دولت کو کیوں چھوڑتے ہو دوسرے تجار نے پوچھا ایکٹر نے مٹھیا میچ کر کہا میں جو ہوں وہ ہی رہوں گا میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کا غلاب منکر نہیں رہ سکتا میں اس کی محبت چاہتا ہوں دولت نہیں ایکٹر نے زور سے غالیچے پر ہاتھ مار کر کہا اور پھر قائقہ لگا کر ہسنے لگا غالیچہ کھاپ اٹھا اس کا رنگ عجیب سا ہو گیا اور شراب دیہا رمزادے وہ اپنے خالی کلاس کو ٹٹول رہا تھا میں نے کہا رانی ارے بھئی آج ہی تو میں نے اخبار میں پڑھائے کہ رانی نے ایک امریکن سے شادی کر لے ایکٹر نے آئے ہستہ سے شراب کا کلاس غالیچے پر لندھا دیا اس کی انگلیاں کانچ کی سدھائے پر سختی سے جم گئی کانچ اس کی انگلیوں کو زخمی کرتا ہوا ریزہ ریزہ ہو گیا وہ رندے ہوئے گلے سے کہنے لگا یہ غلط ہے بالکل غلط ہے آرٹس نے میس پر سے اخبار اٹھا کر پڑا ایکٹر کا چہرہ وہ غالیچے پر دونوں کونیاں ٹے کے میری طرف دیکھ رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اس کا چہرہ ستا جا رہا تھا ممی کے خد و خال اُبھر رہے تھے یہ غلط ہے بالکل غلط ہے وہ پھر چیخا پھر ایک دم خاموش ہو گیا دوسرا ایکٹر اس کے گلاس میں شراب انڈیلنے لگا وہ اب بھی خاموش تھا لیکن پہلا ایکٹر غالیچے سے لگ کر سسکیاں لے رہا تھا پھر اس نے غالیچے پر قیع کر دی مجھے غالیچے کا رنگ اڑتا ہوا معلوم ہوا سرخ سے سپید و زرد جیسے یہ غالیچہ نہ ہو زندگی کا کفن ہو رانی 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 صبح میں نے غالیچہ دلوایا اور صاف کرا کے پھر کمرے میں رکھا کہ میری محبوبہ کمرے میں داخل ہوئی یہ میری نئی شہر کی محبوبہ تھی یہاں آ کر آرٹسٹ نے پھر عشق کر لیا تھا عشق کرنا کس قدر مشکل ہے لیکن جب عشق مر جائے اس کے بعد عشق کرنا کس قدر آسان ہو جاتا ہے ہے نہ مردود بولتے کیوں نہیں جواب دو میری محبوبہ کے ہونٹ موٹے تھے رخصار بھی موٹے جسم بھی موٹا ہسی بھی موٹی عقل بھی موٹی وہ عورت نہ تھی ایک دھورہ تہرہ غالیچہ تھی آج اس نے اپنے بالوں کی دو چوٹیاں بنا ڈانی تھی اور ان میں چمیلی کے پھول سجائے تھے وہ غالیچے پر آ کر بیٹھ گئی میں نے اس کی بلائیں لے کر کہا آج تو تم کلوپیترا کو بھی مات کرتی ہو کلوپیترا کیا ہے اس نے پوچھا مصر کی ملکہ تھی مصر ہاں مصر وہ ملک جہاں مرنے کے بعد احرام تیار ہوتے ہیں اور مردوں کی ممیہ تیار کی جاتی ہیں خدا کرے تمہاری موت بھی کلوپیترا کی طرح ہو ہائے کیسی باتیں کرتے ہوں کیا ہوا تھا اسے صاحب سے ڈسوا کر ماری گئی تھی وہ ایک ہلکی سی چیخ مار کر میرے قریب آگئی دھراتے ہوں جے اس نے میرا بازو پکڑ کر کہا پھر وہ ہسی اپنی موٹی بھدی ہسی جیسے بھینس جگالی کر رہی ہو پھر اس نے اپنے ہوت میرے آگے بڑھا دی ہے جیسے کوئی فیاض جات کسی اجنبی شہری کو گنہ چوسنے کو دے دے میں نے گنہ چوستے ہوئے کہا یہ غالیچہ جیتا ایک بار ہے لیکن مرتا بار بار ہے تو یہ موت بار بار کیوں آتی ہے اب آ بھی جائے آخری موت آجی تم کیوں بار بار موت کا ذکر کر رہے ہو وہ منمن آئی کچھ نہیں تم نہیں سمجھو گی میں نے کہا ہاں یہ تو بتا آج تمہارے تازہ لبوں سے رکھ ساروں سے آنکھوں سے بالوں سے کیسی لطیف خوشبو نکل رہی ہے کچھ نہیں محسکر پولی آج خبرے کا خوشبو دار تیر لگایا ہے میں نے غالیچے کی طرف کنکھیوں سے دیکھا اس کا رنگ اڑتا جا رہا تھا بیچارہ ایک بار پھر مر رہا تھا اس کی جانکونی مجھ سے دیکھی نہ چاہتی تھی میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا سیدھا اسٹیشن پہنچ گیا ارادہ تھا جی بر کر پیوں گا بیر پیوں گا نہ صرف اپنے گردوں کو بلکہ اپنی روح کو بھی جلاب دوں گا تگی سارا کھوڑا کرکٹ بہ جائے نکل جائے طبیعت ہلکی ہو جائے اسٹیشن پر بیر سے پہلے روپ مل گئی ارے تم کہا جونگڑ گئی تھی پہاڑ پر اور شائر وہ خانس کر کہنے لگی اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے کیوں مجھے تپے دق ہے جونگڑ سینیٹوریم میں گئی تھی نا اس کی نگاہوں میں سبسرنگ کا سمدر تھا اور ایک زرد نحیف چہرہ بھور میں غوتے کھا رہا تھا پھر وہ چہرہ بھی غائب ہو گیا اب شائر کا سڑا بوزا بشرا لہروں پر تیٹنے لگا شائر کا چہرہ سر ہلا کر کہہ رہا تھا ہم میں نے کہا کہاں ہے وہ حرام زادہ جانے تو وہ محضون انداز پہ کہنے لگی اسے کالی نہ دو مجھے اس سے ابھی تک محبت ہے لگن ہاں وہ بولی اس لیکن کے بعد بھی اب میں اپنے گھر جا رہی ہوں میں کہ حرام سے مروں گی نہیں نہیں میں نے سختی سے کہا اب میں تو میں نہیں جانی دوں گا زندگی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا اب موت کے دروازے تک ہم دونوں اکٹے چلیں گے اور اگر اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا آئے تو شاید وہ ہسی وہی اجیالی ہسی وہی سندلی چہرہ وہی دمکتا ہوا کم کم میں نے اس کی باہ پکڑ کر کہا گھر چلو روپ جیتے جی تم نے مجھے اپنے ساتھ نہ رہنے دیا اب موت کے چند لمحے تو بخش تو وہ مسکرائی بولی تم نہیں جانتے محبت زندگی میں اور موت میں بھی یکسہ سلوک کرتی ہے گاڑی نے سیو ٹی دی وہ بولی مجھے امید نہ تھی تم کبھی ملوگے افسوس ہے کہ میں یہاں روک نہیں سکتی ہاں یہ کتاب تمہیں دے سکتی ہوں ریلکی کی نظمیں گاڑ نے جھنڈی دکھائی وہ اپنے ڈبے کی طرف چل دی میں اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکا میری آنکھیں پھر اس کے پاؤں میں گڑ گئیں وہ پاؤں چلتے گئے چلتے گئے دور جاتے ہوئے بھی گویا قریب آتے گئے بلکل میری سینے پر آ گئے اور میں نے انہیں اٹھا کر اپنے سینے کے اندر چھپا لیا میں نے نگاہ اٹھائی گاڑی جا چکی تھی محبوبہ ابھی تک میری راہ دیکھ رہی تھی بولی کہاں جالے گئے تھے میں چھپو رہا یہ گھونسی کتاب ہے ریلکی کیا ایک شاعر کی نظمیں ہیں مجھے سناو کیا کہتا ہے میں نے کتاب گھولی بدر وصف آنکھوں کے سامنے آیا آہستہ سے پڑھنا شروع کیا اے خدا تو نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق دی اب موت تو میری مرضی کے مطابق بخشتے تجھ سے اور کچھ نہیں چاہتا ہوں خداوندہ پھر موت وہ بولی برا شکون ہے اس نے کتاب میرے ہاتھ سے چھین کر علک کر دی اور اپنے لب میری طرف بڑھا دی غالیچہ اُبل رہا تھا بلکل آن شولوں کا دریہ پیپ کا سمندر زہر کا کھولتا ہوا گرم چشمہ میں نے اسے پوچھا تم سلیب ہو تم نے آدمی کے بیٹے کو مسیحہ بنا دیا مطابق مجھے کیا بناوگے غالیچہ نے کہا جو تم خود بن چکے ہو ایک احرام ایک کھوکلا احرام جس کے سینے میں ممیان دفن ہے میں نے اپنی محبوبہ سے کہا میرا جی چاہتا ہے اس غالیچے کو جلا کر خاک کر ڈالوں وہ بولی ہاں پرانا تو ہو گیا ہے لیکن میں نے رکھ کر افسردہ لحچے میں کہا میرے پاس تو یہی ایک غالیچہ ہے اور یہی ایک زندگی ہے نہ اسے بدل سکتا ہوں نہ اسے یہ کہہ کر آرٹسٹ گنہ چوسنے لگا یو شک میرے گیا ! موسیقی موسیقی